دبنگ خبر کے شکریہ کی آج ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے کا موقف رہم کیا ہے 26 جون کو خرمنگ زلہ خرمنگ کا علاقہ کتیشو میں ایک انتہائی ہولناک واقعہ پیش آیا اور یہ واقعہ کتیشو کے مقام پر یہ پہاڑی علاقہ ہے وہاں پیش آیا جہاں پر مہدی آباد کے رہائشی اپنے مویشیوں کو لے کر کے کتیشو کے علاقے میں گئے اور جو مہدی آباد کے لوگ ہیں ان کا اور کتیشو کے جو لوگ ہیں یا جو گاؤں ہیں جو یونین کاؤنسل ہیں ان کے درمیان چراغہ پر ایک تنازعہ چل رہا ہے وہ آج سے نہیں چل رہا بلکہ دھوگرہ راج کے دور سے جو اطلاعات ہیں ہمیں ملی ہیں جب سے یہ تنازعہ چل رہا ہے اور یہ تنازعہ گزشتہ تیس برسوں سے عدالتوں میں زیر التوا ہے اور اس پر اب تک کوئی فیصلہ نہیں آ چکا کتیشو کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو چراغہ ہے یہ مہدی آباد کے لوگوں کی نہیں اور لیکن تاریخی طور پر دیکھا جائے تو مہدی آباد اور کتیشو کے لوگ گرمیوں کے موسم میں کم از کم تین مہینے کے لیے اپنی مال مویشیوں کو دیویسائی کے علاقہ لے کے جاتے رہے ہیں جہاں پر بہت بڑی چراغہ ہے دیویسائی پلینز جہاں پر ان دونوں گاؤں کے افراد اپنی مال مویشیاں لے کے گرمیوں کے موسم میں لے کر جاتے ہیں اور تین ماہ بعد پھر اپنی مویشیاں لے کر یہ واپس آ جاتے ہیں لیکن یہ معاملہ عدالت میں تھا سٹے پر تھے انتظامیہ کو پتہ ہونے کے باوجود یہ دس گھنڈے کی مسافت ہے مال مویشیوں کے لے کر مہدی آباد کے لوگ کتیشو کے علاقے میں چلے گئے اور جہاں پر مرد و خواتین تقریبا بتایا جا رہا ہے کہ پچاس سے ساٹھ کے قریب خواتین اور اتنی ہی تعداد میں مرد موجود تھے جو کہ ان کا راستہ روک رہے تھے پتھراو کر رہے تھے اور یہ بسیکلی بہت ہی مفلوق الحال اور پسماندہ لوگ ہیں کتیشو کا علاقہ بہت ہی پسماندہ ہے جو ہمارے سینئر صحافی مزفر حسین سے بات ہوئی ان کا بھی یہی کہنا ہے اسی طرح سے صحافی سرور سے بات ہوئی ان کا بھی یہی کہنا ہے اور دیگر جو صحافی حضرات ہیں وکلا ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو علاقہ ہے کتیشو بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اور ایک چھوٹا سا گاہ میں چھوٹی سی یونین کاؤنسل ہے اس کے اگر برعکس اگر ہم مہدی آباد کو دیکھیں تو بہت ہی پڑے لکھے لوگ ہیں سرکار میں ملازمت کرنے والے لوگ ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں سے ہے اور اس کے علاوہ سیاسی اثر الرسوخ رکھنے والے افراد کی بھی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر ہے کاروباری ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میدی آباد میں کم از کم تین بینکس ہیں جو آپریٹ کر رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی خوشحال علاقہ ہے اگر کمپیر کیا جائے کتیشو کو تو یہ واقعہ جو پیش آیا انتہائی شرمناک انتہائی ہولناک واقعہ تھا کہ پانچ سے چھے نوجوان ایک خاتون کو پتھراو کر رہے تھے اس دوران ایک نوجوان نے ڈنڈا ہاتھ میں لے کر آگے بڑھا اور اس ڈنڈے سے اس خاتون کے پشت پر مارا اور جس کے نتیجے میں وہ خاتون مو کے بل گر پڑی اور یہ مناظر انتہائی دل خراش تھے ان مناظر کو دیکھ کر صرف پاکستان نہیں صرف گلگل پلستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے کنسنس سامنے آئے ہیں کہ آخر کیا ہوا کہ ایک خاتون پر سر عام تشدد کیا جا رہا ہے تشدد کے واقعات اس طرح سے گلگل پلستان کی تاریخ میں کبھی رونما نہیں ہوئے خصوصا بلکستان میں اس واقعے کے حوالے سے سینئر صحافی وزیر مزفر حسین سے میری بات ہوئی جو کی ہیومن رائٹس کمیشن اف پاکستان کے کاؤنسل ممبر بھی ہیں اور اس علاقے میں جو بھی واقعات پیش آتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ ریپورٹ کرتے ہیں اور بہت ہی ایک زبدست ایکٹیویسٹ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کتیشو کے لوگ ہیں یقیناً ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے جو مہدی آباد سے لوگ اپنی مویشی لے کر آ رہے تھے اور وہ سٹے پر تھے کم از کم انتظامے کو یہ پتا ہونا چاہے تھا کہ دس گھنٹے کی مسافتیں کر کے وہ کتیشو پہنچے مال مویشی کے ہمرا اور اس کے بعد سے وہاں صورتحال کشیدہ ہو گئی آپس میں پتھروں کا تبادلہ ہوا ڈنڈے برسائے گئے ایک دوسروں پر خاتون پر تشدد کی جب یہ ویڈیو وارل ہوئی تو یک ایگ چیف منسٹر گلگلت بلدستان آئی جی گلگلت بلدستان اور ڈی آئی جی بلدستان ڈیویجن ان سب نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور فوری طور پر ان ملوث نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات دائر کرنے کا کہا تو جب یہ پریشر بلد ہوا تو جن نوجوانوں نے ان پر تشدد کیا تھا ان میں سے محبوب علی اور عمران نے والنٹیرلی اپنی گرفتاری دی صحافی مظفر حسین کا کہنا ہے کہ یہ پولیس کی کوئی کاوش نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود گرفتاری دی ہے ایف آئی ایر میں نامزد تیسرا جو شخص تیسرا نوجوان ہے ان کی گرفتاری بھی بہت جلد عمل میں لائے جائے گی ہمارے ایک صحافی دوست کے مطابق وہ گزشتہ روز اپنے بھائی کی مہندی کی تقریب میں موجود تھے اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا اس لڑکے کا اس ملزم لڑکے کا یہ کہنا تھا کہ میں بہت جلد گرفتاری دوں گا اس واقعے کے فوری بات میں نے کچھ وکلا سے بھی بات کی جو ایف آئی ایر درج کی گئی ہے اس میں پی پی سی کا سیکشن تھری ففٹی فور اور اس کے علاوہ پی پی سی کا سیکشن تھری تھری سیون سیکشن تھری ٹونٹی فور جو کی اقدام قتل کا سیکشن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے چودہ سال کی ہو سکتی ہے اس میں جرمانہ بھی آئیت کی جا سکتی ہے اسی طرح سے پی پی سی کا سیکشن تھری تھری سیون کے تحت کم از کم ایک سال سے تین سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی سیکشن تھری ففٹی فور کے تحت کم از کم دو سال سے لے کر کے سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور یہ تمام جو سیکشنز ہیں ہیں اور اگر پولیس شفاف انداز سے اس کی انکوائری کرے تو بہت زیادہ لوگ بھی اس میں ملویس پائے جا سکتے ہیں جو کتیشوں کے لوگ ہیں انہوں نے صحافی وزیر مزفر حسین سے کہا کہ جو ملویس درخواست میں جو افراد نامزد تھے ان کو ایف آی آر میں شامل نہیں کیا گیا اور یہ تعداد اس سے زیادہ ہے جو لوگ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کو بے شامل کے جانے کی ضرورت ہے جب میں نے وکیل بشارت علی صاحب سے بات کی جو کی ذلہ بار کا انصل اس کردوں کے سابق صدر بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں پیپلز لائر فورم کے سرکردہ رکن ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو سیکشنز انوک کی گئی ہیں وہ ناقابل زمانت ہیں ضرورت اس امرکی ہے کہ یہ شفاف ترین انکوائری ہو تاکہ جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردہ تک پہنچایا جا سکے یہ سوال گلگت بلتستان کے پرامن لوگوں کے حوالے سے ہے یہ سوال چونکی گلگت پلستان کے بارے میں پوری دنیا میں مشہور ہے خصوصا بلتستان کے حوالے سے کہ وہ ایک کرائم فری علاقہ ہے وہاں پر جو پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پر کوئی بھی اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے جن کا تعلق جرائم سے ہو وہ افراد جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اور ان کو انصاف یقیناً ملنا چاہیے سینئر صحافی مظفر حسین نے ان تینوں خواتین سے آر ایچ کیو میں ملاقات کی اس کردوں میں اور ایک خاتون حاملہ خاتون جن کو بلوائیوں نے گھر میں گس کر ان کو تشددد کا نشانہ بنایا گیا اور بلوائی جو ہے انہوں نے اتنا تشددد کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کے بعد سے جب وہ ہسپیٹل پہنچی تو وہ ان کو ہوش آیا اور وہ حاملہ خاتون تھی تین ماہ کی حاملہ خاتون تھی ان کے اپنے مطابق کی بچہ ان کا ضائع ہو چکا ہے جو میڈیکل ریپورٹ آئی ہے اس میں ایبورشن کا لبز استعمال کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ کہ مزید تفتیش کے بعد سے یہ سلسلہ کس نہیش پر پہنچتا ہے یقیناً وہ افراد خصوصاً وہ خواتین جن کو تشددد کا نشانہ بنایا گیا ہے ان کو انصاف دلانے کی ضرورت ہے اس میں پورا خرمنگ گلگت پلتستان اسکردو سب تمام علاقوں کے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے تاکہ ان مظلوم خواتین کو انصاف مل سکے اور ایک اس واقعی کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک چودہ رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے چودہ رکنی کمیٹی کے ہنڈاؤٹ پر ڈی سی کھرمنگ کے دستخد بھی ہیں اور اس میں جو دو نکات ہیں وہ اہم نکات ہیں اس میں علاقے میں امن کی بحالی اور اس تنازع کو حل کرنے کے لیے وہ اپنے اقدامات اٹھائیں گے اور یہ ہے وہ مجموعی صورتحال ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ریجنل کوارڈنیٹر اسرار الدین اسرار نے اس واقعی کی مضمت کرتے ہوئے یہ حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک ایسی شفاف انکوائری ہونی چاہیے اور اس واقعے میں ملوئیس افراد کو کیفر کردار تک پہنچا کے ان کو قرار واقعی سزا دلائی جائے تاکہ یہ ایک مثال بن سکے اس سے پہلے بھی انکوائریز ہوتی رہی ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا رہا ہے لیکن سزائیں نہیں ملتی اب یہ ایک لٹماس ٹیسٹ ہے گلگت بلتستان کی حکومت کا اور ساتھ ہی گلگت بلتستان کی جوڈی شریکہ کی وہ کس تندہی سے ان ملویس ملزمان کو یا ان کی پشت پنائی کرنے والے افراد کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں اور ساتھ ہی گلگت بلتستان اسمبلی میں اپوزشن لیڈر امجد حسین ایڈوکیٹ نے بھی اس ظالمانہ کاروائی کے خلاف آواز بلند کی ہے سادیہ دانش پیپلز پارٹی کی سرکردہ رکن ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کی مضمت کی ہے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے حکم ابالہ سے کہ جو اس واقعے میں ملویس افراد ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور جو متاثرہ خاندان اور متاثرہ خواتین ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے چراغہوں پر اور زمینوں پر تنازیات کی روشنی میں ایک گمسان کی جنگ برپا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اب خواتین پر بھی تشدد ہو رہا ہے اس واقعے سے نہ صرف کتیشو مہدی آباد بلکی خرمنگ اور اس کے علاوہ بلتستان جو کی بہت ہی پرامن کہلائے جاتا ہے اس علاقے کی بدنامی ہوئی ہے وہاں کے عدی وہاں کے دانشور وہاں کے شائر طلبہ وکلا ڈاکٹرز اور سویل سوسائیٹی کے تمام مراقین اس واقعے کی مضمت کر رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ہر آدمی کو دکھ ہے کہ ایک سرعام ایک خاتون پر پتھر برسائے جا رہے ہیں ڈنڈو سے ان کو مارا جا رہا ہے ایسے واقعیت کی تدارک کے لیے سویل سوسائیٹی کو وکلا کو اور اس کے علاوہ جو وہاں پر باشور طبقہ ہے شائر ہیں عدیب ہیں ان سب کو سامنے آنے کی ضرورت ہے تاکہ کی اس علاقے کی جو عزت ہے وہاں کی جو وقار ہے وہاں کی جو تہذیب ہے اور ثقافت ہے جو کی ایک پر امن رہنے کا ایک درس دیا جاتا رہا ہے اس کی بحالی ہو سکے اس کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش جاری رکھنے کی ضرورت ہے اور ایسے اناثر کی سرکوبی کرنے کی ضرورت ہے جو کی ہمارے معاشرے میں انتشار فیلانے کے سبب بنتے ہیں